اسلام علیکم سیونت کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرید سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو سیونت کلاس آپ نے چھٹیوں میں اپنا ڈیلی کا کام جو ہے ڈیلی بیسیز پر کرنا ہے تاکہ جب آپ کی چھٹیاں کمپلیٹ ہوں تو آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھے بچوں کی طرح اپنی جو ڈیلی بیسیز پر ایکٹیوٹیز ہیں ایکسٹر ایکٹیوٹیز ہیں انہیں بھی جاری رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سٹڈی کو بھی لے کر چلنا ہے تاکہ آپ اپنا ڈیلی کا کام ڈیلی کر سکیں اور کوئی بھی مشکل آپ کو پیش نہ آئے آج ہم نے جو ترجمت القرآن مجید کا جو لیسن کرنا ہے اس کی طرف آتے ہیں اس کے لیے پیج نمبر نائنٹین پر صورت آباسہ ہے اس کا آپ نے خلاصہ جو ہے رائٹ کرنا ہے خلاصہ صورت یہ صورت میں کپارک رائر سے ان سرداروں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اور نیکس پیج ٹونٹی تک آپ نے لکھنا ہے یہاں تک جو ہے آپ نے اپنا جو ہوم بک ہے رائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ آجائیں پیج نمبر پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر بتایا گیا ہے صورت تکویر میں قیامت کے پہلے مرلے کا کیا ذکر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ آجائیں پیج نمبر ٹونٹی فور پر پیج نمبر ٹونٹی فور پر کلاسہ صورت میں آپ کو پہلے یہی ذکر کیا گیا ہے آپ نے سٹارٹ سے جب سرد بے نور ہو جائیں گے اس تارے بھی کھٹ جائیں گے یہاں سے سمندر بڑک اٹھیں گے یہاں تک آپ نے پہلے مختصری سوال کا جواب جو ہے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے صورت تکویر میں قیامت کے دوسرے مرلے کا کیا ذکر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کوسٹن کا آنسر بھی پیج نمبر ٹونٹی فور پر آپ کو دکھایا گیا ہے جہاں سے آپ کا فرس شورٹ کوسٹن کمپلیٹ ہوتا ہے میں ہی سے نیکس سٹارٹ ہو جاتا ہے جب روحیں پھر سے جسم میں ڈال دی جائیں گی یہاں سے آپ نے نگاہوں کے سامنے اے آہ ہو جائیں گے یہاں تک کرنا ٹھیک ہے پھر ہے تھاڑ والا مختصری سوال صورت تکویر میں قیامت کے مطلعے کیا رشادت فرمائے گیا ہے اس کوسٹن کا جو آنس ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہ بلٹ فارم میں آپ کو سکس نمبر پر دکھایا گیا ہے قیامت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کسی فریشتے انسانوں اور شیطانوں کا ذرا بھر عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے یہاں سے کرنا ہے جو لاست جو ہے مختصری سوال قیامت کے اس کے لئے نصیحت ہے یہ بھی آپ نے ہی فکر و عمل والے پوائنٹ سے کرنا ہے قرآنم جی تمام انسانوں کے لئے ہے اور یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لئے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو تو سیونت کلاس یہ آج آپ کا لیسن ہے جو آپ نے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے آپ نے رائٹ کرنا ہے ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اچھے بچوں کی طرح اپنی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سٹڈی کو بھی جاری رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اگر آپ کی پہلی ٹرم میں کوئی کمی بیشی رہ گی ہے تو وہ اب آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اپنے کلاس اپنا خیال رکھئے گا بھی مانی اللہ